بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز تالباد السلام علیکم آج آپ لوگوں کا ایٹ کلاس میں چھبیس ماہ لیسن ہے آپ لوگوں کا درس ہے سادس اشارہ یعنی سول ماہ سبق اور آیات آپ کی 58 سے لے کے 68 تک ہے پیج آپ کا 105 ہے عزیز تالباد آج آپ نے آیات 58 سے لے کے 64 تک ترچمہ دیکھنا ہے باقی انشاءاللہ ترکل ہوگا شروع کرتی ہوں اور توجہ سے ترچمہ سنیے بیٹا اور اس کے مطابق آپ لوگوں نے اس لیسن کے مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و جا احیواتو یوسف فدحلو علیہ فآراف وہم لہم انقرون اور یوسف علیہ السلام کے بھائی کنان سے مصر میں غلہ حریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو نہ پہچان سکے یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے ان کا سمان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماپ بھی پوری پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی ہوب کرتا ہوں وَإِلَّمْ تَعْتُونِ بِهِ فَلَا قَيْلَ لَكُمْ اِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤگے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے اور نہ تم میرے پاس ہی آسکوگے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے اور یوسف علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے شلیتوں میں رکھ دو عجب نہیں کہ جب ہی اپنے اہل و آیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں اور عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيحِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِئَ مِنَّا الْقَيْلُ فَعَرْسِلْ مَعَنَا أَحَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جب وہ اپنے باپ کے پاس ساپس گئے تو کہنے لے گئے کہ اببہ جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں ہمارے لئے غلے کی بندش کر دی گئی ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بیگ دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگے بان ہیں قَالَا حَلْ أَمَانُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمِنْتُكُمْ عَلَاحِهِ مِنْ قَبْلِ فَاللَّهُ حَيْرٌ حَافِظًا وَعْخُوبَ عَرْحَمُ الرَّحِمِينَ یقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسا پہلے اس کے بارے میں کیا تھا سو اللہ ہی بہتر نگے بان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے دیس تالبار یہ آپ لوگوں نے 58 سے 64 تک ترجمہ سنا اب آپ لوگوں کے سامنے میں سورہ بلد کی اگلی آیات رکھتی ہوں توجہ سے ان کی تلاوت سنیے عزیز آلواج یہ آج آپ لوگوں کی چار آیات تھی جو آپ لوگوں نے سنی یہ آپ لوگوں نے زبانی یاد کرنی ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے اس کو یاد کرتے ہوں گے اس کے ساتھ ہی آج مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ